بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چانل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آج یہ وی لاغ اس لیے مختلف ہے کہ چند لمحوں کے لیے مجھے برداشت کیجئے پھر ہم بی آر ٹی پشاور کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں گے میں نے کل رات میں آپ کے لیے کرٹن ریزر پوسٹ کیا تھا سڑک پر چلتے ہوئے ہم نے بی آر ٹی ٹریک آپ کو دکھایا تھا اب ہم نے اسے مکمل طور پر شوٹ کیا اس میں سفر کیا اسے دیکھا آپ کو دکھاؤں گا بس دیکھیں گے آپ ٹریک دیکھیں گے نقائص جن کی باتیں ہو رہی تھیں اس کے ساتھ سڑک کس طرح سے بنی ہے یہ تمام چیزیں دیکھیں گے میں زیادہ ویٹ نہیں کرواؤں گا آپ کو آپ کو لے کر چلتے ہیں بی آر ٹی پشاور کے اس شاندار سفر پر کسی بھی شہر کی ترقی اور اس کے رہنے والوں کے لیے اس شہر کی انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس شہر کے ماس ٹرانزٹ سسٹم سے اگر آپ کو یہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ بی آر ٹی پشاور ہے کیا بی آر ٹی پشاور ہے یہ بی آر ٹی پشاور ہے یہ گڑھوں کھڑوں اور کھندرات کے الزامات کے درمیان یہ ہے آج کے پشاور میں آج کے خیبر پختونخواہ میں بس اس ریپٹ ٹرانزٹ پی آر ٹی منصوبہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں اس شاندار بس کے ساتھ اور اس خوبصورت ٹریک کے ساتھ جس میں ہم سوار ہوئے چمکنی سے اور یہ سفر جاری رہے گا کارخانوں مارکٹ تک لاہور میٹرو جو ہے وہ سرک پر دوڑتی ہے پل پر دوڑتی ہے لیکن بی آر ٹی سرک پر دوڑتی ہے بی آر ٹی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں انڈو پاس میں تو بی آر ٹی انڈرگراؤنڈ دوڑتی ہے اور پھر ایک مقام آئے گا جہاں پر بی آر ٹی ہمیں پل پر دوڑتی ہوئی نظر آئے گی تو بی آر ٹی کے جو ٹریک ہے وہ تین حصوں پر مشتمل ہے یہ سڑک پر بھی ہے یہ انڈرگراؤنڈ بھی ہے اور پھر اس کے بعد یہ پل پر بھی ہے تو یہ اس کی ایک انفرادیت ہے ایک اور اسٹیشن اولڈ ہاجی کیمپ کے بعد اس وقت ہمارے سامنے لاہور اڈڈا اور یہ لاہور اڈڈا پشاور میں اس لیے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری جانب یہاں پر بس اڈڈا ہے یہاں سے دوسرے شہروں کے لیے بسز جاتی ہیں لاہور کے لیے بسز جاتی ہیں تو یہ لاہور اڈڈا کا سٹھاپ اور لاہور اڈڈا کے بعد یہ سفر آگے جائے گا یہاں تک ہم اس وقت آ چکے ہیں ایک ادد انڈر پاس کے بعد تو یہ پہلا انڈر پاس تھا اس سفر کا اب یہ ویڈیو درمیان میں روک کر میں آپ کے سامنے اس لیے پھر آ گیا ہوں کہ بی آئی ٹی پشاور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یہ دیکھتے ہوئے ایک افسوس بھی ہو رہا ہے میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پلا بڑھا ہوں وہ جو پاکستان کو سب سے ریونیو کما کر دیتا ہے اس شہر کا ٹرانسپورٹ سسٹم وہاں کے حکمرانوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور کبھی اس شہر کو کوئی ماس ٹرانزٹ منصوبہ وہ نہیں دے سکے اگر ایک آدھ بار کوئی برائی نام کوشش بھی ہوئی تو مافیا کے سامنے وہاں کے حکمرانوں نے گھٹنے ٹیک دیئے اپنے شہریوں کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں کیا ہے اور ہم بی آر ٹی کی اس کوریج میں ہمارے ساتھ مقامی سینئر صحافی فیدہ عدیل صاحب بھی موجود ہیں ایک زبردست نام پشاور کی صحافت کا بڑے بڑے چینلز کے لیے فیدہ عدیل صاحب نے اپنی صحافتی ذمہ دارگیاں انجام دی ہیں فیدہ صاحب یہ جو ہم اپنے پورے پاکستان کو اور دنیا کو دکھا رہے ہیں اس وقت یہ بتائیے کہ یہ کتنا بڑا ہے اور کتنا بھرپور ہے اس وقت جو ہم آپ بھی اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں کتنا مزا آ رہا ہے اس کو دیکھ کر بہت شکریہ تارک مدین صاحب ایک تو پہلے تو میں پشاور عامد پر آپ کا شکر گزار ہوں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا میگا پروجیکٹ ہے نظر آنے والا پروجیکٹ ہے شاندار منصوبہ ہے اور میں آپ بھی کے ہمراہ پہلی دفعہ اس بس میں چڑھا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھ کے میں چڑھا ہوں اور شاندار منصوبہ حصہ والے سے کہ پشاور میں ٹریفک کے کافی مسائل ہیں امید کی جاری ہے کہ جب اس بس کا باقاعدہ فتح ہوگا جب شہری اپنی گاڑیوں سے اپنی موٹر سائیکلوں سے دوسری جو ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں ہیں وہاں سے منتقل ہوں گے اس بس میں تو ہو سکتا ہے امید ہے اور مجھے کافی امیدیں ہیں کہ پشاور میں جو ٹریفک کے مسائل ہیں کافی حد تک ختم ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے اب یہ جو شاندار منصوبہ ہے اس میں حکومت اپنی ذمہ داری کس حد تک حکومت نے پوری کی ایک تو مدت کا ایک بیچ میں مسئلہ آیا کہ جی چی مہینے میں مکمل کر لیں گے دو میں میں وہ دھونڈ رہا تھا کھندرات گڑھے اور تباہ حال پشاور جس کو تمام اپوزیشن والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خراب کر دیا نیازی کی حکومت نے تباہ کر دیا اور وہ سڑکیں وہ پشاور کے کھندرات وہ کھندرات کہاں پر ہیں دیکھیں آپ جب آپ اپنے گھر میں بھی ایک چھوٹا سا کمرہ تعمیر کرتے ہیں تو تھوڑی بہت تخریب تو ہوتی ہے نا تعمیر کے ساتھ تو تخریب جڑی بھی ہے جب آپ اتنا بڑا منصوبہ شروع کریں گے تو ظاہر اکاڑ پچھار تو ہوگی آپ اس میں آپ کو کڑے بھی نظر آئیں گے کھندرات بھی نظر آئیں گے شروع میں یہ تھا کافی شہریوں نے تعاون بھی کیا شہریوں کو مسائل کا بھی سامنا رہا لیکن سبر کا پل جو ہے وہ میٹا ہوتا ہے اور یہ میٹا پل جو ہے اس بی آر ٹی کی صورت میں پشاور کے شہریوں کو بلکہ پورے صبح کے شہریوں کو یہ ملنا ہے اور بہت جلد ملنا ہے مجھے امید ہے کہ جیسے کندروں کی بات آپ نے کی جس طریقے سے تنقید ہوئی اس منصوبہ میں نے کبھی اس منصوبے کا ناقد نہیں رہا مجھے ہمیشہ یہ امید رہی کہ یہ بڑا منصوبہ ہے اور اس بڑے منصوبے نے وقت بھی لینا ہے میں شروع میں بھی جب اس کے لیے چے مہینے کی مدت مقرر ہوئی ان دنوں میں میں یہ کہا کرتا تھا کہ یہ چے مہینوں کا منصوبہ نہیں ہے ایک بڑا منصوبہ وقت لیتا ہے اس کے لیے یہ بڑا مختلف نام ہے یہ جو ہے ہشت نگری پہلے پاکستان جو ہے وہ پشاور کو جانتا تھا کیونکہ بہت 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 دھماکے ہوتے تھے دہشت نگری لیکن وہ دہشت نگری جو ہے اب ہم ہشت نگری پر آگئے ہیں وہ بھی بدل گئی ہے پشاور ایک سر مختلف ہے دیکھیں آپ کل سے پشاور کے مختلف بازاروں میں پھر رہے ہیں آپ نے شروع میں وہ والی دن جب روزانہ ایک دھماکہ ہوتا تھا وہ دن بھی آپ نے دیکھے آپ آئے پشاور ایک عجیب سا خوف ہوتا تھا لیکن ساتھ ساتھ ایک اتمنان بھی ہوتا تھا ایک مستقبل میں آپ کو ایک چیز نظر آتی تھی کہ جی ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اس شہر میں امن ہوگا اور آج الحمدللہ اس شہر میں امن ہے آپ کو کہیں بھی خوف نظر نہیں آتا کہیں وہ مسائل جو پہلے تھے جگہ جگہ ناکے جگہ جگہ تلاشیاں لوگوں نے کافی تعاون کیا ہے لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جس طریقے سے تعاون کیا ہے لوگوں نے اس بی آٹی منصوبے کے حوالے سے بھی تعاون کیا ہے وہ جو پریشانی تھی وہ جو مسائل تھی ان کا سامنا کیا ظاہر ہے شہریوں کو تکلیف کا سامنا کرنا بڑا ان تکلیفوں سے وہ گزرے اور آج اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شاندار منصوبہ اور آپ پہلی دفعہ میں آپ کے ہمراہ اس بس میں سفر کریں دیجٹل حساب تو ہو رہا ہے لیکن یہ میانویل حساب بھی اس پر ترکھ رہے ہیں بلکل یہ زیادہ ٹائم یہ جو سارا سسٹم ہے ان کا یہ جو آئی ٹی کا نظام ہے کمپیوٹرائزیشن ظاہر ہے کہ اس میں ہونی تھی اور یہ ایک تو میانویل طریقہ ہے دوسرا جو ہے یہ اس چیز نے بھی ٹائم لیا ایک تو اس کا مین جو انفرسٹرکچر تھا مین جو ڈانچہ تھا بنیادی اس نے ٹائم لیا اور اس چیز نے بھی ٹائم لیا اب یہ چیزیں جو ہیں ان کی حفاظت بھی کرنی ہیں شہریوں نے ہی کرنی ہے جب میں تنقید کو دیکھتا ہوں جب میں اس نبتہ چینی کو دیکھتا ہوں جب لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے اور جب میں خود اس بس میں سوار ہو کے دیکھ رہا ہوں تو شاید وہ مقالفین بھی جب اس بس میں سفر کریں گے تو ان کو ایک واضح تبدیلی نظر آئے گی اور مجھے امید ہے میں یہ چاردہ قلعہ والا حسار بتائیں ہمارے دیکھیں تاریخی قلعہ ہے یہ اور اس کی پرانی تصاویر آپ دیکھیں اور اس قلعے کے آس پاس آپ ماحول دیکھیں تانگی نظر آتے ہیں آپ کو کچھی سڑکوں کے پر اونٹ نظر آتے ہیں لوگوں کا لباس آپ پرانا دیں گے اور یہ قلعہ جو ہے اپنی پوری آب اتاب کے ساتھ اب بھی موجود ہے یہاں پر ایک پرانی زیارت ہوا کر دی تھی سڑک کی چھوڑائی کے لیے اس کو یہاں سے پر منتقل کر دیا گیا اور اس قلعے کے ساتھ ہی بلکل اس قلعے کے ساتھ ہی آپ کو خیبر پختر پا کا سب سے بڑا اسپتال لیڈی ریڈنگ اسپتال وہ جو ہے نظر آ رہا ہے جسے ہم LRH کہتے ہیں جی LRH LRH کا یہ آپ ایک قسم کا کہہ سکتے ہیں کہ آپ پہلی دفعہ ہم فیضائی جائزہ لے رہے ہیں اور یہ دیکھیں ٹریک اس وقت یہاں سے گھوم رہا ہے کئی جگہوں پر یہ تنقید ہوتی تھی کہ بی آئی ٹی کا ٹریک ایسا بنایا گیا ہے کہ وہاں سے بس گزر نہیں سکتی چل نہیں سکتی لیکن ابھی تک تو ہم چل رہے ہیں ابھی تک چل رہی ہیں یہ کچھ مقامات ایسے تھے کہ جب ظاہر ہے کہ بڑا منصوبہ جب آپ بناتے ہیں تو اس کا بار بار آپ جائزہ لیتے ہیں نظر سانی کرتے ہیں اور پھر جب یہ ٹریک بنا تو پھر پتا چلا کہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ دو بسیں آپس میں کروس نہیں ہو سکتی تو اسی وجہ سے پھر انہوں نے ان جگہوں کو چوڑا کرنے کے لیے دوبار توڑ پوڑ کی اور اس جگہ کو تعمیر کیا اب جو ہے ٹیسٹ رن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بسیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں اور کوئی رکاوٹ بیچ میں نہیں ہے جب لوگ بھی آئیں گے ظاہر ہے کہ یہ بس جو اس وقت پھالی ہے تقریباً تو اس میں بھی ہم دیکھ سکیں گے کہ لوگوں کی بڑی تعداد بھی ہوگی اور ان کی ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی ہو رہی ہے ان کی پریکٹس بھی ہو رہی ہے اور یہ ہم شعبہ بزار سے گزر رہے ہیں تاریخی قصہ خانی بزار اس کے ساتھ متصل ہے اور اس طرف نمکمنڈی ہے جہاں کی چرسی کڑاہی بڑی مشہور چرسی کڑاہی کے ساتھ ساتھ اور بھی کڑاہیاں ہیں آپ مفت میں پبلیسٹی کر رہے ہیں تو یہ جو ہے تاریخ نام اتنا مختلف ہے نا چرسی کڑاہی اسے چرسی کڑاہی کیوں کہتے ہیں ظاہر ہے کہ نشا ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اتنا رش ہے شاید یہ اس کڑاہی میں چرس یا بھنگ ڈالتے ہوں گے اس لیے مطلب بار بار آنے کو دل کرتے ہیں بسا اتنا زبردست ہے کہ نشا ہو جاتا ہے یا تو شاید اس بندے نے اپنا وہ رکا ہوگا نسار چرسی یہ بڑا وہ اس کا وہ ہے مشہور نام ہے یہاں پہ اس طرف ڈبگری گارٹن ہے جو پرانے زمانے میں موسیقی کے علاقے کے حوالے سے بالا خانوں کے حوالے سے بڑا مشہور علاقہ تھا آج کل نجی کلینکس ڈاکٹروں کے اور لیبارٹریز اس حوالے سے مشہور علاقہ ہے اور اس سے آگے پھر ہم پشاور صدر میں پہلے روح کا علاج ہوتا تھا موسیقی کے ذریعے اب جسم کا علاج ہوتا اب ایک آدھ دکان ایسی ہے وہاں پہ ڈبگری گارٹن میں کہ وہاں پر موسیقی کے علاقے جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں وہاں پہ باقاعدہ پہلے پرانے زمانے کی بات ہیں لوگ کہتے ہیں میں نے خود نہیں دیکھا کہ وہاں پہ محافل ہوتی تھی موسیقی کی وہاں پہ بازو کفرات جائے کرتے تھے وہاں پہ موسیقی سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے میں آپ کی الفاظ کے چناؤ کا جو نا معترف ہو رہا ہوں موسیقی کی محافل بازو کفرات تو آپ جس طرح سنبھال رہے ہیں موسیقی کو یہ اچھا لگا مجھے نہیں تو وہ علاقہ اب دیکھیں وہاں پہ علاج ہوتا ہے اب وہاں پہ جسم کا علاج ہوتا ہے پہلے روح کا علاج ہوتا تھا روح کی غزا جو ہے وہ فراہم کی جاتی تھی یہ سٹاپ ہے یہ بلکل یہ سٹاپ ہے یہ جو بھی زو پشاور لکھا ہوا نظر آ رہا ہے زو کا مطلب پشاور میں جیسے کہتے ہیں لیٹس گو آؤ چلیں چلو زو پشاور لیٹس گو پشاور رازت زو تو وہ زو اس طرح انہوں نے وہ سمارٹ کارڈ ہے جس کے ذریعے پر آپ بہ آسانی سفر کر سکیں گے صحیح اس میں کہا جا رہا ہے کہ سبسیڈی جو ہے وہ اس طرح سے جس طرح دیگر منصوبوں میں ہے کہ وہ بوجھ بن گئے اس میں اس کو بوجھ نہیں بنایا جائے گا قومی خزانے پر اس کا اشیائی ترقیاتی بینک سے قرضہ لیا گیا ہے اور وہاں سے جو قرضہ ہے اس کو پھر ریٹرن بھی کیا جائے گا اور جس کا آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ریٹرن کیا جائے گا شکرت یوسف زی صاحب کی بات آپ نے سنی ہوگی کہ ڈالر جتنا بھی ہم نے انہیں پیسوں میں جنس چیز کو واپس کرتا ہے ہم نے اتنی ڈالر دینے یہ بات آپ نے سنی ہوگی اب کتنے پیسے ہم نے کس صورت میں اور پاکستانی روپے میں واپس کرنے یا ڈالرز میں واپس کرنے یہ تو شکرت یوسف زی صاحب بہتر جانتے ہیں اور دور آپ کو ایک مینار نظر آ رہا ہے سنہری مسجد کا تاریخی مسجد ہے اس کی بھی آپ اگر پرانی تصاویر دیکھیں اس مسجد کی تو یہ خاصہ مختلف ہے اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے اور یہ بڑی مسجد ہے کینٹ کے ایریا کی سنہری مسجد کے نام سے مشہور ہے یہ بڑی تنگ سی سڑک ہے اور یہ پورا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نوتیا روڈ ہے نوتیا صدر روڈ جو ہے اس کو پورا اس بی آر ٹی ٹریک کے ذریعے تقریباً کور کیا گیا ہے اس کا سایا جو ہے ایک طرف جو دکانے ہیں ان پر صبح و شام سایا رہتا ہے اسی بی آر ٹی ٹریک کا ان پر دوب نہیں پڑتی چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو تو کچھ تنگ مقامات ایسے بھی ہیں کہ جہاں سے بی آر ٹی کا ٹریک جو ہے وہ گزارا گیا ہے یہ بھی ایک چیلنج تھا ظاہر ایک چیلنج اس لیے بھی تھا کہ لوگوں کا کاروبار متاثر ہوا ہے اور آگے جب ہم جائیں گے تو یہ نیورسٹری روڈ نظر آئے گا اور اس میں جو بڑی بڑی برینڈز ہیں ان کا کاروبار خاصا متاثر ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ پہلے سپیس بہت ہوتا تھا ایک جو گرینڈ بیلٹ وہ ختم ہو گیا ہے بیچ میں جو بڑے بڑے سٹورز ہیں ان کے آگے پارکنگ کا بڑا سپیس ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا آپ پرانی عمارتیں دیکھ سکتے ہیں جو پرانے پشاور کی آدگار ہیں اور بس مزہ رہے ہیں وہ بلڈنگز بھی میں آج دیکھ پا رہا ہوں جو میں نیچے سڑک سے نہیں دیکھ سکتا اوپر جب میں ٹریک سے گزر رہا ہوں تو اسی عمارتیں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے لیے وہ نئی عمارتیں پشاور والوں کو پشاور ایک نئی آنکھ سے دیکھنے کا موقع ملے گا بلکل ایک نیا پشاور دیکھنے کا موقع اس حوالے سے بھی مل رہا ہے کہ جب آپ دیکھیں آپ سڑک پر سفر کر رہے ہیں اور آپ کو ایک بلڈنگ کے اس پار دوسری بلڈنگ نہیں نظر آ رہا لیکن بی آر ٹی ٹریک پر جب آپ جائیں گے تو آپ کو دور دور تک عمارتیں نظر آتی ہیں دور تک دور تک آپ کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ پشاور میں اب بھی درخت ہیں اب بھی بھی سبزہ ہے یعنی چڑیوں کو ویسے ہی پیار نہیں ہیں اس شہر سے یہاں پہ درخت ہیں تو چڑیوں کو پیار ہے تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کھولوں کا شہر یوں ہی نہیں ہے اس طرف کنٹونین بورڈ کا ہسپٹل ہے یہ عمارت پہ کچھ نیا کام ہویا ہے ایسا لگ رہا ہے جی بالکل اس کی تضیین اور آرائش ہوئی ہے اور آہ یہ صدر کا علاقہ ہے آگے مجھے اس دوران ایک چیز اور بھی بتا دیجئے کہ پشاور میں خیبر پختون خامل یہ جو موڑ ہم نے موڑا ہے یہ یہ قیوم سٹیڈیا میں ہے جہاں پہ نیشنل گیمز کا نقاد ہوا اور اس سے پہلے اگر ہم دورانی جب وزیرالہ تھے تو نیشنل گیمز کا یہاں پہ نقاد ہوا تھا تو گیٹ پہ دھماکا ہوا تھا اور اس میں جانی نقصان بھی ہوا تھا یہ صدر کا علاقہ ہم کراس کر گئے اس سے پچھلا جو موڑ ہم نے موڑا ہے یہ وہ موڑ تھا کہ جہاں جس کے حوالے سے کہا جاتا رہا کہ یہاں پہ دو بسیں کراس نہیں ہو سکتی تو اس کو دوبارہ اس کو توڑا سا چھوڑا کر کے بنایا گیا تھا یہ جامعہ مسجد درویش یہ بھی ایک تاریخی مسجد ہے مولانا حسن جان صاحب اس کے خطیب تھے جن کو پھر شہید کیا گیا تھا نامعلوم افراد نے ان کو بہت بڑی شخصیت بہت بڑی شخصیت جنہوں نے خان عبدالولی خان سے الیکشن میں کامیابی حاصل کی تھی چار صدا میں صحیح اور یہ وہ چاریخی مسجد اب یہ مال روڈ کا جو ہے سٹیشن ہے اچھا مجھے چیز بتائیے ایک ہم تنقید اور سنتے ہیں پورے ملک میں بیٹ گر پشاور میڈیا پر اس طرح ہائلائٹ نہیں ہوتا جس طرح کراچی سب سدہ ہوتا ہے لاہور بہت زیادہ ہوتا ہے اسلام آباد بہت زیادہ ہوتا ہے پشاور میں پچھلے پانچ سال میں ایک ہاسپٹل نہیں بنا ایک یونیورسٹی نہیں بنی پشاور میں کچھ بھی نہیں ہوا یہ الزامات درست ہیں پشاور نہیں خیبر پختونخواہ میں پورے صوبے میں کچھ بھی نہیں ہوا میں جب آیا تھا دوہزار سولہ میں تو مجھے پرویز خٹک صاحب نے اپنے آبائی شہر میں ایک ہاسپٹل دکھایا تھا جس کا افتتاح ہونے والا تھا ان کے گھر سے بھی بہت نزدیک تھا وہ دیکھیں یہاں پہ مختلف ایسے منصوبے بھی ہیں کہ جو پچھلی ادوار حکومت کے منصوبے ہیں وہ شروع نہیں ہوئے اے این پی دور کے ہیں ان میں کچھ منصوبے اے این پی دور کے ہیں انہوں نے وہ بھی شروع کی ہے کچھ منصوبے ایسے ہیں کہ جیسے کارڈیالوجی کا ایک بڑا بڑا ہسپٹال ہے وہ انہوں نے شروع کرنا ہے لیکن کرونا کا مسئلہ بیچ میں آ گیا تھا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو مختص کر دیا جائے کرونا کے مریضوں کے لئے اسی طرح ایک نشتر آباد میں چھوٹا سا ایک ہاسپٹل ہے ہیپیٹائٹس کے مریضوں کے لئے مختص کیا گیا تھا وہ پھر انہوں نے مختص کیا کرونا کے مریضوں کے لئے ہم پھر ایک انڈر پاس میں جانے والے ہیں جی اور یہ بڑا انڈر پاس اس حوالے سے بھی ہے کہ اس پہ زیادہ ٹائم خرچ ہوا ہے اس پہ زیادہ لاغت آئی ہے ایک پوائنٹ اور تھا وہ جہاں ایک پائپ سروں پر آ جاتا ہے لوگوں کی اور لوگ بڑے پریشان ہیں وہ ڈسکس ہوا تھا اس کو پھر انہوں نے بنا لیا تھا یہ جیسے یہ ٹریک آپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈر پاس جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پھر سڑک کے آر پار آپ جانا ہوتا تھا اور اس میں نکاسی کا ایک جو بڑا پائے پہ وہ گزرتا تھا تو لوگوں کو ایسے جھک کے گزرنا پڑتا تھا اور یہ مین چوک ہے جس کو جو امن چوک کے نام سے مشہور ہے پہلے اس کا نام شما چوک ہوا کرتا تھا یہاں پہ شما کی ایک مونومنٹ جو ہے وہ انہوں نے لگائی تھی اس حوالے سے مشہور تھا اس کا نام پھر پرویش خٹک صاحب کے دور میں امن چوک رکھا گیا تھا اور یہ بڑا جو ایک مین چوک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہاں سے آپ پھر خیبر روڈ کی طرف جا سکتے ہیں جہاں پہ منز سیول سیکریٹریٹ ہے وزیرالہ ہاؤس ہے گورنر ہاؤس ہے پیچھے اور آگے جا کے یہاں سے پہ یونیورسٹی روڈ شروع ہوتا ہے تحقال کا علاقہ ہے اور اس میں ساتھ ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو برینڈز ہیں جن کا کاروبار یہاں پہ خاصا متاثر ہوا ہے یہاں کی تاجر برادری نے یہاں پہ ہوتل مالکان نے خاصا اس پہ احتجاج بھی کیا ظاہر ہے ان کو اس مسئبت کا توڑا بہت سامنا کرنا پڑا بہت سے برینڈز یہاں سے منتقل ہو گئے ہیں یہ مین یونیورسٹی روڈ آپ اس کی چوڑائی جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا گرین بیلڈ جو ہے وہ متاثر ہوا سائیڈ پہ جو سرویس روڈ ہوا کرتی تھی مختصر سے وہ بیچ میں پھر گئی یہ تحقال کا علاقہ ہے اور آپ سامنے سے ایک بس آ رہے ہیں یہ جو ٹریک ہے یہ اس الزام کی نفی کر رہا ہے اس جگہ کہ جگہ نہیں ہے اس ٹریک پہ جی بلکل آپ سیدھی سڑک پہ تو ایسا مسئلہ کبھی پیش نہیں آیا البتہ ایک دو موڑ ایسے تھے کہ وہاں پر تھوڑا سا مسئلہ تھا کہ جب بسیں آپس میں سپیڈ سے کریں گی تو وہ شاید نہ گزر سکیں تو اس کی موڑوں کو جو ہے وہ بنایا گیا تعمیر کیا گیا دوبارہ اچھا یہاں میری جو دوست کام کر رہے ہیں اور اپنا یہ پورا ریکارڈ مینٹین کر رہے ہیں میری بڑی خواہش ہے کہ میں ان سے بات کروں مجھے نہیں بتا کہ یہ کتنا ممکن ہوگا ان کے لیے کہ یہ ہم سے بات کر سکے لیکن چونکہ یہ ریکارڈ مینٹین کر رہے ہیں مسلسل لکھ رہے ہیں چیزوں کو اور ابھی جیسے ابھی اس وقت لکھیں گے تو ابھی ہم ان سے پوچھ کے دیکھیں گے کہ یہ خود ان کو جا ہے کیسا لگ رہا ہے اور ان کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ پشاور کے لوگوں کے لیے حکومت کا کتنا بڑا تحفہ ہے السلام علیکم کیسا لگ رہا ہے اس بس میں سفر کرنا الحمدللہ بہت اچھا تو یہ کتنا بڑا تحفہ ہے حکومت کا لوگوں کے لیے بہت بڑی تحفہ ہے اور آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کتنے دنوں سے شروع کیا ہے یہ تقریباً ٹیمینگ کہنا میں ٹیمینگ کیلئے کر رہا ہے سر کے تقریباً ایک مہینہ ہوگے ایک مہینے سے یہ پیسٹ رن چل رہا ہے جی سر تو انشاءاللہ کیا امید ہے کب تک ہو جائے گا انشاءاللہ بہت خوش ہوں گے ہی لوگ کشاور کے لوگ بہت خوش ہوں گے ایک ایسا شہر جسے ہم باقی پاکستان میں بیٹھ گر نوٹ ڈیٹ ڈیولپٹ سٹی کنسیجر کرتے ہیں وہ ہمیں اپنی آبو تاب دکھا رہا ہے اپنی آنبان شان دکھا رہا ہے یہ ہمیں کراچی میں نظر نہیں آتا کراچی میں میرا بچپن میری زندگی گزر گئی لیکن ہم نے کراچی میں ایسی چیزیں نہیں دیکھی ہم کراچی میں ترستے رہے ہیں ایک بڑے ماس ٹرانسٹ منصوبے کے لیے اور کراچی کی حکومت کبھی بھی نہیں دے سکی کراچی کے رہنے والوں کو ایک بڑا ماس ٹرانسٹ منصوبہ لیکن یہ اس حکومت نے ڈیلیور کر دیا ہے اور اب یہ جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ زیادہ وقت نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ لوگ سفر کر رہے ہوں گے اس میں اپنا زو کارڈ نکالیں گے اپنی جیب سے بس میں سوار ہوں گے یہاں اس پینل پہ آکے وہ اس کو سکین کریں گے پیمنٹ ہو جائے گی اور وہ بس میں سفر کر رہے ہوں گے تو یہ ایک بڑی زبردست چیز بڑی جدید چیز ان کے لیے بن گئی ہے تہکال بالا دو تین اسٹریشن ہیں تہکال پایاں اور تہکال بالا اپر اور لوڑ یہ خاصا گنجان آباد علاقہ ہے تہکال کا تاریخی علاقہ ہے اور یہاں پہ کاروباری مراکز جو ہیں بڑے بڑے وہ اس علاقے میں ہیں اور یہاں پہ آپ کو باہر بڑے بڑے برینڈز جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے جو ریسٹورنٹس یہاں پہ تھے وہ تقریباً یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں رنگ روڈ کی طرف اچھا اس کے پاکنگ پلازاز بننے تھے وہ پاکنگ پلازاز ان پلیس ہیں بننا ہے ابھی کیا ہوا ہے جی اس حوالے سے بار بار ہم صوبائی حکومت کے حددداروں سے بھی پوچھتے ہیں وہ ابھی مکمل ہونے ہیں شعبہ بازار کے حوالے سے کہا گیا کہ یہاں پہ چونکہ بہت زیادہ رش رہتا ہے مختلف مضافاتی علاقوں سے لوگوں نے آنا ہوگا پھر یا چمکنی کی سائٹ پہ جب وہ پلازاز میں اپنی کار کو پارک کریں گے موڈرسائیکل سے اتریں گے اور اس بس میں چڑھیں گے اپنی منزل تک جائیں گے جہاں پہ ان کا دفتر ہے ان کا ان کی دکان ہے یا ان کا کوئی دوسرا کام ہے اسپتال جانا ہے واپس اسی بس میں سوار ہوگے انہوں نے اپنی گاڑی تک پہنچنا ہے تو اس مقصد کے لیے پلازا جو ہیں وہ بھی اس منصوبے کا حصہ ہیں اور پہلا جو ان کا زور ہے جو سب سے زیادہ توجہ ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ اس ٹریک پر بس کو چلایا گیا ہے ٹھیک اور اب جو ہے ہم اس وقت ایک اولڈ پشاور تھا جس سے ہم نکل کر آگئے ہیں یہ کچھ مارڈن پشاور کا حصہ ہے یہ بھی پرانا پشاور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں نہیں عمارتیں بنی ہیں ساتھ میں بی آر ٹی ٹریک آپ کو نظر آ رہا ہے تو جدد تو نظر آ رہی ہے جدد ہے زاہر ہے کہ سامنے پر توڑا آگے جا کے بھوش علاقہ حیات آباد ہے وہ بھی جدید کالونی ہے جدید بستی ہے تو تبدیلی وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہتی ہے اور یہ تبدیلی جو ہے یہ لوگوں نے قبول کرنی ہے اور اچھا پچھلے کچھ دنوں میں بارشیں ہوئی ہیں نے دیکھا کہ بارش ہوتی یہ جو اندر پاس ہیں ڈیم بن جاتے ہیں تو پشاور میں بھی ڈیم بنے ہیں دیکھیں یہاں بھی جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے اور جب یہاں بھی بھی زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے وہی فارمولا ادھر بھی ہے جو کراچی میں ہے یہ سڑک جو ہے آپ کو جو انیورسٹی روڈ نظر آ رہا ہے یہ بھی یہاں پہ بھی پانی جمع ہو جاتا ہے یہ خیبر تیچنگ ہاؤسپٹل ہے کٹی اچ کے نام سے مشہور ہے پشاور کے سوبے کے تین بڑے اسپتالوں میں اس اسپتال کا شمار ہے اور رائٹ سائٹ پہ آپ کو پشاور یونیورسٹی تاریخی یونیورسٹی ہے اور یہ جو ہے بس ٹاپ بھی اسی پشاور یونیورسٹی کے نام سے جو ہے منصوب کیا گیا ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس ٹریک کو اس پل کو استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ میرا خیال ہے توڑا سا آگے ہے اسلامیہ کالج تاریخی اسلامیہ کالج یہ تو بڑی خوبصورت امارت ہیں یہ میں نے آگے جب دیکھی تو دنب کے آپ کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کہ بہت تاریخی بہت شاندار امارت پڑشکو امارت جو ہے وہ موجود ہے اور پشاور ویسے بھی اس ریجن کے جو قدیم ترین شہر ہیں ان میں شاید تین قدیم ترین شہروں میں سے ایک پشاور اور ایشیا کا واحد زندہ قدیم ترین شہر ہے ایک پرانے وہ شہر جو جن کے کنڈرات ملے جن کے آثار ملے جن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ جی یہ کسی زمانے میں اتنے ہزار سال پہلے یہاں پہ شہر آباد ہوا گیا ہے یہ زندہ پرانا شہر ہے جو پرانا بھی ہے اور ابھی تک زندہ بھی ہے اس میں لوگ زندہ رہے گا اور زندہ رہے گا یہ تھا بی آر ٹی پی شاور اس کا ایک اور حصہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے ہے آپ نے اس میں دو طرح کی بسیں ہیں ایک حصہ دیکھا ہے ایک بس دیکھی ہے ٹریک کی واپسی مختلف اور چیزیں کچھ اور پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے ٹرمینلز بغیرہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس کی دوسری ویڈیو میں